دوستو ہمارے دیش میں دو طرح کے مسلمان ہیں پہلی طرح کے مسلمان تو آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے ہیں یہ پہلے مسلمان یہ بھگوہ بھگوہ سازی ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے اور یاد رکھیں وہ بھگوہ یا حکومتیں یا سازشکار بھی غور سے سننے مسلمان اب جاگنے لگائے جاگ گیا ہے مسلم سیوہ سنگٹن نے یہ چنگاری پھونکی ہے تو یاد رکھنا یہ اس طرح سے شولہ بن کے سامنے آئے گی کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کریں گے مملنگ اور یہ اتحار اور یہ جو روزانہ کی موتیں اور لوگوں کو تنگ کرنا اور پریشان کرنا اس کے خلاف مسلمانوں کے پاس بھی نوجوان بچے ہیں مسلمانوں کے پاس بھی ہتھیار ہیں مسلمان بھی استعمال کر سکتا ہے مگر مسلمان امن پسند ہے مسلمان اس ملک کی تعمیر چاہتا ہے مسلمان اس ملک کو ترقی چاہتا ہے مسلمان ہندو مسلمانوں کے بھائیچارے کو قائم کرنا چاہتا ہے اگر ہم بھی اسی کی طرح آ جائیں تو اس ملک میں ان کا جینہ مشکل کر دیں گے ہم ہم ایسا نہیں ہیں کہ ہم نہیں جانتے اگر جس طریقے سے ہمارے ساتھ وہ اتیچار کر رہے ہیں اگر ہمارے نوجوان بچوں کو ہم نے ایک دفعہ اشارہ کر دیا اور اکسا دیا تو ہمارے بچے ان سے کئی زیادہ طاقت رکھتے ہیں وہ اکیلا پا کے ہمارے بچے یاد رکھنا ہم اس آدمی کے اولاد ہیں میڈیا کے مادم سے پورے ملک کے ان خرافتی لوگوں کو یہ بات پہنچا دو کہ ہم اس آدمی کے اولاد ہیں جنہوں نے وہاں گمبت ہے جو ایک گمبت اس شخرا پہ کھلے ہو کر کہا تھا یہودیوں کو کہ یہودیوں تمہارے پاس دس لوگ ہیں جو جینا چاہتے ہیں اور میرے پاس ایک لوگ ہے جو موت کو گلے لگانا چاہتے ہیں ہم موت کو گلے لگانے والی قوم ہیں وہ بزدی لوگ ہیں کہ ایک اکلے نیہتے ایک کے دھوکے آدمی کو پکڑتے ہیں اور کھمبوں سے باندھ دیتے ہیں ایسے تو چانور بھی نہیں مارتا چانور پہ بھی لوگ رحم کھال لیتے ہیں پھر ہو بھئی بات کہنے دو بات کہنے دو نعرہ تکبیر میں دم نہیں رہا اتنا نعرہ تکبیر میں دم پیدا کرنا ہے ہم اپنے بچوں کو ہم متحد کر رہے ہیں متفق کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو کیفرہ کردار تک پہنچائیں گے ان کی چمڑیاں اٹھے لیں گے ہم ہم کو کم نہیں سمجھنا ہم اپنے لڑکوں کو اگر بول دیں تو تہلکہ اور تباہی مچھا دیں گے ختم کر دیں گے خیر یہ جوکر قسم کے لوگ اب دیکھئے دوسری طرح کے مسلمان آپ کو بڑی سخت انبھوتی ہوگی انہیں بھی دیکھئے دل خوش ہو جائے فرمان اس پہ جان میں پربان ہے میرا ہندوستان ہے اپنے ودن سے کرنا محبت یہ فرمان محمد ہے فرمان محمد ہے اپنے ودن سے کرنا محبت یہ فرمان محمد ہے فرمان محمد ہے جہاں کھاؤ وہی کی گاؤں کے لال محمد ہے جہاں کھاؤ وہی کی گاؤں کے لال محمد ہے میرے لانے محمد ہے بیشہ دیر مر بھی بھی جاؤ جب تک جانے جاؤ میرا ہندوستان ہے میرا ہندوستان ہے جن میں سے آمائے مولم میں اپنا میمان ہے میرا ہندوستان ہے اپنے وطن سے کہنا محبت یہ پرمان محمد ہے یہ پرمان محمد ہے یہاں کی کہاو کہیں کی کہاو یہ ایلان محمد ہے یہ ایلان محمد ہے یہ ایلان محمد ہے بیشہ دیر مل بھی جاؤ جب تک جان میں جان ہے میرا ہندوستان ہے میرا ہندوستان ہے اپنے وطن کا منصب دنیا بھر میں سب سے آلہ ہے دنیا میں سب سے آلہ ہے ایندی کی قائد اس کی ہر زہرانے جس کو پالا ہے ایندی کی قائد اس کی ہے زہرانے جس کو پالا ہے زہرانے جس کو پالا ہے آ جاتے کر ہم یہاں تو پیدا سبھی بھڑ پا ہے میرا ہندوستان ہے میرا ہندوستان ہے میرا ہندوستان ہے ہندوستان ہے